موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا سویرہ ویب اور میں آپ کے ساتھ عبد الموید آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمنی کے ایک مشہور اسکولر عاطف توقیر صاحب جو اردو شاعری میں ایک بڑا نام ہے اردو بویٹری میں انہوں ان کے اپنے کئی تخلیقات ہیں آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے آج یہ یہاں جوہلال نہروں یونیورسٹی میں دو روزہ انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں جو اردو رزمیہ شاعری کے حوالے سے ہیں اب اس اردو ایسوشییشن کے تحت ہونے والے اس پروگرام کے بارے میں اور اس میں آپ کی جو شرکت ہے وہ کس نویت کی ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس پورے پروگرام کو دو روزہ پروگرام کو دیکھا اس کے بارے میں بتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو کی بہت کم تنظیمیں ہیں جو سنجیدہ نویت کے موضوعات پر تحقیقی کام کرنے ہیں زبان کے لیے تہائی ضروری ہے کہ اس میں دیگر زبانوں سے علوم اور خاص طور پر مشکل موضوعات پر جو تحقیقی ہے وہ منتقل ہوگی ہے اردو میں یہ کام بہت کم ہو رہا ہے اردو میں مختلف تنظیمیں مختلف ممالک میں شاعروں کے نکات کرتی ہیں یا دیگر عدبی نشستیں ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے دنیا پر سے مختلف زبانوں سے تعلق کرنے والے یا مختلف ممالک سے تعلق کرنے والے سکولرز کو دانشوروں کو جمع کرنا اور رزمیہ شاعری جیسے موضوع پر بات کرنا ظاہر ہے جو جانتا ہے اردو اسے معلوم ہے کہ اردو پر بہت گہرا اثر ہے رزمیہ شاعری قبل کے اردو جو لفظ اردو ہے وہ خود بھی بتا رہا ہے اردو کا مطلب لشکر ہے تو یہ خود بتا رہا ہے کہ اردو پر کتنا اثر ہے اس کا تو یہ ایسے موضوعات پر بات کرنا میرے خواہد میں یہ بہت اہم ہے اور یہاں پر جو قلبہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ جہاں تک یہ آواز پہنچے گی یا جہاں تک یہ ویڈیوز کی صورت میں یا سوشل ویڈیا کی صورت میں پہنچے گا یقیناً اردو کا قلب بھی اس سے بڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اردو سے شغف ہوتے والوں کی تعداد میں بھی زادہ ہوں پچھلے ایک دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں جب اردو کی زبوحالی کے تعلق سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں جو اردو داں ہیں جن کی اپنی تخلیقات ہیں جنہوں نے اردو کے لئے بہت کام کیا ہے ان کا پچھلے ایک دہائی سے ان کا ماننا ہے کہ اردو زبان جو ہے اپنی سطح سے گردی جا رہی ہے اس کا استعمال چاہے عدب میں ہو رہا ہو اس کا استعمال چاہے بولچال میں ہو رہا ہو اس کا استعمال چاہے صحافت میں ہو رہا ہو ہر سطح پر اردو زبان کا جو میار جو بنا ہوا تھا وہ میار گرتا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں زبان کو آپ کو سمجھنے کے لئے کچھ پرتوں میں اس کو دیکھتا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ زبان کی زندگی سڑک پر بولے جانے سے وابستہ ہوگی ہے لائبریوں میں یا عدیبوں کے ہاں زبان قائم نہیں رہتے ہم نے دیکھا لاتینی زبان کو بچانے کی بڑی کوشش کی گئی آپ کے ہاں سنسکرت کو بچانے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن جو ہی وہ کوئی بھی زبان سڑک سے یا گلی سے یا کچھے سے غائب ہو جاتی ہے پھر آپ اسے لاکھ کوشش کر لیں آپ اس پر سرکاری طاقت لگا دیں اور آپ اس پر سرمایہ خرج کر لیں مگر وہ بچے گی نہیں پھر وہ ڈیڈ لینگویج ہو جائے گی لیکن زبان کے لیے ایک طرف تو زبان کا ارتکا چلی رہا ہوتا ہے اپنے ایک مخصوص راستے سے اور اردو میں انگریزی الفاظ یا دیگر الفاظ کہانا وہ شاید اسی ارتکا کا ہی حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری پرت ہے اسے بھی دیکھنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ زبان اس وقت زندہ رہتی ہے جب اس میں دو بنیادی انصر موجود ہوں نمبر ایک اس زبان میں علم موجود ہوں نمبر دو اس زبان میں نوکری بھی موجود ہوں یعنی آپ ایک بچے کو سکول بھیجیں اور اسے آپ بڑے شوق سے بڑے فخر سے بڑے واضح انداز سے امید کے ساتھ اسے ارتو زبان سکھا رہے ہوں کیونکہ اس زبان میں اسے تمام تر جو جدید علوم ہیں وہ مل جائیں گے صرف غالب یا میر یا جون علیہ کی شاعری سے تو ظاہر ہے زندگی نہیں گزرے گی اسے ریاضی پڑھنا ہے اسی زبان میں اسے سائنس پڑھنا ہے اسے نفسیات پڑھنا ہے اسے جغرافیہ پڑھنا ہے ایک تو یہ معلوم ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر جب وہ پڑھ چکے تو پڑھنے کے بعد اسے آرام سے جو روزگار کی منڈی ہے اس تک اس کی رسائی بھی ہو اردو زبان کے ساتھ بدخسمتی سے ایسا ہو نہیں پا رہا ہندوستان میں اردو زبان کو ایک کمیونٹی کی زبان کی طور پر دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جانے لگا ہے پاکستان میں بھی اس زبان کیونکہ جہاں بولنے والے زیادہ ہیں مہاں پر بھی سرکاری سطح پر اس زبان کے ساتھ کوئی معاملہ بہت اچھا نہیں ہے یعنی ایک طرف تو وہ قومی زبان ہے لیکن ساتھ ہی اس زبان میں علوم منتقل بھی نہیں ہو رہے جبکہ ہونا چاہیئے تھے تو اب بنیادی طور پر یہ زبان ایک خاص حد تک کی نوکری تو دے سکتی ہے آپ کو لیکن جو تحقیق ہے یا جو عالی تعلیم ہے اس میں یہ زبان زیادہ معاون رہتی نہیں ایک بچہ تصویح یا گیارمی تک جاتا ہے اردو زبان میں جو علوم دستیاب ہیں اس سے مستفید ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اسے ریاضی یا سائنس یا جدید تعلیم وہ انگریزی میں یا کسی اور مغربی زبان میں پڑھنا پڑتی ہے یہ خوفناک بات ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان کے اندر دیگر زبانوں کے الفاظ منظرات دے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس اردو زبان کے بارے میں آپ نے دو چیزیں بتائیں کہ نوکری ہونی چاہیے اس رات پر بولی جانی چاہیے ایک دوسری بڑی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اردو اپنے ماضی کی طرف لوٹنا چاہیتی ہے بہت سارے ایسے عدیب ہیں جو جدید جو بول چال ہے آپ نے انگریزی کی بات کی ہے آپ نے دوسری زبانوں کی بات کی اس کا جو اڈاپشن ہے اس کو اپنی زبان میں لینے سے کتراتے ہیں اور اب پھر اسی ماضی کی طرف لوٹتے ہیں جو قدیم زبان کی اردو تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ دوسری ہندی ڈیولپ ہو گئی انگریزی زبان رائز ہو گئی یا دوسری جو زبانیں ہیں وہ آر بی ایپ زبان دیکھ لیجی وہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے لیکن اردو دائیں ماضی کی طرف پھینچ کر لے جا رہے ہیں کیا یہ بڑی وجہ آپ کو نہیں لگتی ہے اردو کی زب محالی میں نے جیسے کہ کہا دیکھئے عدیب دنیا بھر میں ایک کنزروٹیو عدیب ہوتے ہیں دوسری پروگرسیو ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے انگریزی زبان میں بھی اسی رہا ہے انگریزی زبان کی تاریخ بھی اسی رہی ہے ہندی میں بھی اسی رہا ہے تو اس لئے عدیبوں کا ایس سچ زبان پر اس حد تک کنٹرول نہیں ہوتا عدیب تو ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں کہ کلاسیکل بیوائیت رہے کو کیوں سکھانا پڑھ رہا ہے پہلی جماعت سے ہی اسے اردو اگر سکھ رہا ہے تو اس آت میں اسے اگریزی کوئی اور مغربی تعلیم آپ کے کیوں دے رہے ہیں اس لئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان میں وہ سکت نہیں ہوگی کہ وہ اسے پھلنے پھلنے کا موقع دے سکے جبکہ یہ ہونا چاہیے اردو زبان کو سمجھ لیجے کہ اردو زبان جب میں ہندوستان کا لفظ اعمال کر رہا ہوں یہاں پر جس میں پاکستان شامل ہے ہندوستان کے پورے ایک خاص خطے کی زبان ہے اور آپ اس خطے میں ایران سے لے کے اور یہاں آگے عوض تک کا جو پورا علاقہ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں اسی طرح سے فارسی زبان ایران کی طرف سے اس زبان میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا فارسی کا اور وہ عوض تک جاتے جاتے اس میں سنسکرٹ کی آمیزش پڑھتی پڑھتی چلی جائے گی اور آگے آپ ہیماچل پردیش مغرا کی طرف سے لے ہیں تو اسی طرح سے اس میں لفظ آتے جائیں گے اور آسام درچہ آ جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو خطے کی زبان ہی سمجھنا پڑھے گا بدقسمتی یہ ہو رہی ہے آپ کے ہاں کہ آپ اس کو خطے کی زبان نہیں سمجھ رہے آپ اس کو کمیونٹی کی زبان سمجھ رہے ہیں آپ یاد رکھی کہ اردو اس خطے پر پیدا ہوئی ہے اردو اس خطے کی پیٹی ہے اردو کو آپ کو سوتیلہ نہیں پرداؤ کر سکتے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ صرف اس زبان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس خطے کا نقصان ہوگا وقار کی بحالی کی کیا صورتیں ہو سکتیں میں نے ارز کیا اس میں آپ کو سب سے پہلے تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں جدید ادھوم منتقل ہوں نئی اصلاحات پیدا ہوں نئی اصطلاحیں آئیں بچوں کو ہم جب اردو سکھائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس زبان کو سکھنے کے بعد ماتمیٹکس یا کاسمولوجی یا قوانٹم میکینکس وہ پڑھ سکے گا اس کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا اس وقت صورت یہ ہے کہ آپ قوانٹم میکینکس یا جدید علوم ان کو اگر آپ اردو اصلاحات میں لانے کی خوش کریں تو یہ لگتا ہے جیسے اردو زبان کا دم اٹھنے لگیا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا جب تک کہ زبان کے اندر آپ یہ سکت اور یہ فلیکسیبیلٹی یا لچک نہیں رکھیں گے کہ وہ نئی اصلاحات کو ایڈاپٹ کر سکے اسی طرح ادب میں نئے اظہاریے پیدا ہوں اس وقت تک شاید اردو اس انداز سے آگے نہیں بڑھے گی تاہم فطری انداز سے اردو اپنے پرپورے ارتکا کے راستے پر ہی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ آپ بولی وڈ کی فلمیں جن کے بعد آپ ہندی لکھتے ہیں ہندی فلمیں وانگرون کی اردو ہی ہوتی ہے اسی طرح یہاں ہندوستان میں آنے کے بعد مجھے یہاں سڑک پر بولتے ہوئے تو کوئی مجھے کسی مشکل کے سامنا نہیں کرنا پڑا رہا تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں سرکاری اردو اور ہندوستان کی سرکاری ہندی یہ دو مختلف زبانیں ہیں مگر سڑک پر جو بولی جاری ہے جس کو آپ ہندی کہتے ہیں اور جس کو اردو کہتے ہیں وہ قریب ہے جیسے جرمنی کے سڑکوں پر اردو کی کیا ہے اردو کی محبت کے خشبو کتنی پھیلے ہوئے اردو کی محبت کی خشبو یوں ہے کچھ کہ جہاں جہاں پاکستانی یا ہندوستانی ہیں وہاں تو یہ زبان ہے باقی کچھ کچھ علاقوں میں کچھ ایسے جرمن باشندے جو صوفیزم سے شغف رکھتے ہیں وہ بھی اردو کی جانب مبزود ہوتی ہے ان کی توجہ لیکن ایس سچ اردو کی طرف کی زیادہ توجہ نہیں ہے اور اس کی میں نے وجوہات بتائیں کہ اردو کیا آفر کرے گی ان کو ہم تو سکاپتی طور پر بچوں کو سکھا دیتے ہیں یا محبت کے طور پر بھی سکھا دیتے ہیں لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ دوسرا کوئی شخص وہ ہماری زبان کیوں سی ہے ورڈ اردو اسی سیسیوشن سے کیا توقعات ہیں جو ہمیں حالات چل رہے ہیں اس میں ایک نیا قدم کیا ہو سکتا ہے اس اسیسیشن ایک تو اس اسیسیشن کو چاہیئے جو کہ ایک تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں نے فرض کیا کہ یہ مشکل موضوعات پر بفتگو کر رہے ہیں اور اردو زبان میں اس سے اظہاریے بڑھیں گے مشکل موضوعات پر بات ہو سکے گی اور اردو کا دم نہیں کھٹے کا مشکل موضوعات پر بات کرتے ہوئے خاص ایک میر یا غالب کی دور کی زبان سے اس کو آگے جانا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پلیٹ فارم کو اور اردو کے دیگر جو تنظیمیں ہیں یا جو اسیسیشنز ان کو چاہیئے کہ وہ اردو نہ بولنے والی جو برادرییاں ہیں ان کے ساتھ پل کا کردار ادا کرتے ہوئے ان پر واضح کریں کہ اردو آپ کی زبانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے کیونکہ اردو تو آپ کی زبانوں نے ہی جنی ہے تو اس لیے اردو سے نفرت نہ کیجئے یا اردو کو اچھوک نہ سمجھئے بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش نہیں چاہیے یہ تھے ہمارے ساتھ جرمنی سے تشریف لائے مہمان عاصف توقیر صاحب جو جواہلال نہری یونیورسٹی میں منقید دو روزہ انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کر رہے تھے نیا سویرہ سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی